السلام علیکم ایوریون آج ہم لوگوں نے سن میرے دل کی بہت زیادہ سیڈ اور بہت زیادہ ایموشنل ایپیسوٹ دیکھی ہے جس میں ہم لوگوں کوئی پتہ چل چکا ہے کہ جو صدف بچاری ہے اس کے پاپا کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور جب ان کی ڈیتھ کا صحیح دکھایا تھا اور پوری فیملی کا ریاکشن دکھایا تھا پوری فیملی کا ریاکشن اتنا زیادہ سیڈ تھا بہت زیادہ سیڈ نارملی اپنے جو ہے روم میں جار سے سونے کے لئے اتنے پریشان ہوکے سونے کا ٹائم تھا تو اس کے امی جو ہے اس کے پاپا کے لئے دودھ لے کے جاتی ہیں اور وہ جب پہنچتی ہیں وہاں پہ تو دیکھتی ہیں کہ اس کے پاپا ایسے پڑے ہوتے ہیں ایسے گرے پڑے ہوتے ہیں اپنے بیٹ کے اوپر ان کو جو ہے کچھ سمجھیں نہیں آتے ان کی امی کو ان کے ہاتھ سے جو ہے گلاس کا ٹریچ ہوت جاتا اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آتے اور چیخیں مارنا شروع جاتی ہیں اور زیادہ تر جو ہے ایسے ہی ہوتا ہے ریالٹی میں بھی اور بچاری صدف اور اس کا بھائی جو ایسے ڈر کے اٹھ جاتے ہیں اور ایک دم سے جو ہے اپنی امی کے پاس جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے پاپا کی جو ہے ڈیتھ ہو چکی ہے اور بہت سائیڈ پرومو ہیں فالحال جو ہم ان لوگ نیکشٹ اپیسور میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا لائک کرنا بھائی اسلام علیکم ایوریون سن میرے دل کا جو ہے نیو پرومو آ چکا ہے اور یہاں پہ جو ہے نصدف بچاری اپنی فیملی کو جو ہے پورا سپورٹ کر رہی ہے ان کے جو بھی اموشنل ٹائم ان کے سٹرگلنگ والے پیجیڈ میں ان کے سخت ٹائم میں جو ہے ان کا پورا ساتھ دے رہی ہے گھر کی بڑی بیٹی ہونے کا ثبوت دے رہی ہے اپنے جو بھی چھوٹے بھائی ہے چھوٹا بھائی اس کو سنبھال رہی ہے کبھی اس کے پاس جاتی ہے اس کا خیار رکھتی ہے ان کے پاس جاتی ہے ان کا خیار رکھتی ہے وہ بچاری رو رو کے اپنی حالت خراب کر لی ہے تو صدف کبھی ان کے پاس جاتی ہے ان کو مناتی ہے ان کو دلاسہ دیتی تسلی دیتی تو کبھی اپنے چھوٹے بھائی کے پاس جاتی ہے اس کا بچارے کا خیار رکھتی ہے اس وقت صدف اپنی بڑی بیٹی ہونے کا پورا ثبوت دے رہی ہے آپ تک ان کی زندگی میں ایسے کوئی لوگ ہوتے ہوں گے کہ جب آپ یوٹیوب کی ویڈیو بنا رہے ہوں تو وہ ٹانگڑانے آ جاتے ہیں تو ایسے ہی لوگوں کو اگنور کیا کریں پھر الحال جو ہے نا پرومو بہت زیادہ سیڈ اور ہارٹ بریکنگ تھا ہمیں کاش ہارٹ بریکنگ اور جو بھی ہے نا کیا نام تھا ہمشا اور دوسرا جو بھی جو بھی دوسرا دوست ہے صدف کا وہ دونے جو آپس میں دسکشن کر رہے ہوتے ہیں صدف کے بارے میں اور ہمشاہ نہ کہہ رہی ہوتی کہ اگر کوئی اتنا بڑا بزنسمنہ آپ کے گھر آئے چاہے آپ اپنے پاپا کی ڈیت کا سوق بھی منا رہے ہوں پھر بھی جو ہے آپ اس کا خیال رکھتے ہیں اس کو ویلکم کرتے ہیں کیا وہ کہتی ہے کہ شاید صدف اتنی پاگل ہے کہ شاید ہم پاگل ہیں اور صدف اقل مند ہے الحال جو ہے نا صدف کا چھوٹا بھائی وہ جو ہے نا بہاج ایمین بلال کو جو ہے اچھا سمجھتا ہے صدف کو بھی سمجھا رہا ہوتا ہے کہ جو بلال بھائی ہیں وہ اچھے ہیں اور بلال بھائی جو ہیں وہ اچھے ہیں اور ان کے ہاں جو ہے تم کام کر سکتی ہے جو آپ کر سکتی ہو فیلحال جو ہے نے صدف کا بالکل بھی نمائنڈ بن رہا ہے کہ وہ جو ہے بلال کے ہاں کام کرے اس کے کمپنی میں اس کے بزنس میں جو ہے جا کے جو آپ کرے بٹسٹیل اس کو جو ہے کرنی تو پڑے گی کیونکہ اس کے پاپا کی جو ہے جو ہے دیت ہو گئی ہے سڑکوں پر تو آنی سکتے لیکن فیلحال جو ہے وہ گھر بیچنے کا شروع ہو گئی بیچنے کا سوچنا شروع ہو گئی جو کہ بلکل غلط ہے اگر گھر بیچتے ہیں تو یہ لوگ کہاں جائیں گے فیلحال خیر جو بھی ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس کو گھر بیچنا چاہیے فیلحال جو ہے اس کو اپنی جو بھی جوب یا جو بھی زد ہے اس کی وہ اس کو جو ہے تھوڑے در چھوڑ دینی چاہیے اور جو ہے بلال اس کے ہاں کام کر لینا چاہیے بلال کے ہاں کام کرے گی اور وہیں پہ جوب کرے گی اور جو ہے زیادہ سی بات اگر کہیں اور پر کرے گی بھی تو بہت نارمل سے جوب ہوگی نارمل سے سیلری ہوگی نارمل سے ہی اس کو پوسٹ پر رکھا جائے گا لیکن بلال جو ہے اس کو اچھی سیلری دے سکتا اچھی پوسٹ پر بھی رکھ سکتا ہے فیلحال جو ہے صدف کا چھوٹا بھا اس کو بھی پتا کہ مجھے بلڈ کینسر ہے لیکن وہ جو ہے سب سے باتیں چھوپا رہا کسی کو بھی نہیں شیئر کر رہا کسی کے سات مینی اور صدف کو جو ہے چھوٹا موٹا تھوڑا بہت جو ہے بچاری کے پر شک بھی اور زیادہ سے بات چھوٹا بچہ کتنی کو دیر یہ بات چھپائے گا کہ شادے فیلحال جو ہے صدف مجھے لگتا اس کو چھوٹا موٹا شک پڑھنا شروع ہو گیا کہ میں سے کوئی بات چھپا رہا اور وہ جو ہے مجھے لگتا ہے کسی نہ کسی طرح جو ہے گلوالے گی ہیں پتا کروالے گی کہ میرے چھوٹے بھائی کو جو ہے بلڈ کینسر ہے اور اسی وجہ سے جو ہے پاپا کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی پیلال جو ہے دراما بہت جاری انٹرسٹنگ ہو رہا ہے کچھ لوگوں کو جو ہے بورنگ بھی لگ رہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ دراما کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے بڈ تھوڑا سلو ہے یہ تھوڑا الگ ہے تھوڑے الگ طریقے سے اس درامی کو دکھایا جارہا ہے شاہد اس پر ایسے لوگوں کو یہ تھوڑا بورنگ لگی ہے بڈ سٹل فیلحال جو ہے یہ دراما بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو رہا ہے آپ لوگ جو ہے ل موسیقی 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 موسیقی